بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے معزز خواتین جیسے کہ میں نے لاس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا ایک کی پیسی بھی بتایا بارے میں بتایا آج میں نے اس لیے ہیڈنگ دی ہے پیزن پرفیکٹ ٹینس جب اس کو میں بیس بنا کے آگے چلوں گا باقی دو ٹینس یعنی پاس پرفیکٹ اور فیٹر پرفیکٹ بھی سمجھ میں آ جائے گا سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جو پہچان ہوتی ہے پرفیکٹ ٹینس کی اور اگر پیزن کا ہے وہ اگر پیزن کا ہے اور ایک بات آپ کو پہلے بتا دوں اس بات سے پہلے کہ چکا چکی چکے یہ تینوں اس پرفیکٹ ٹینس کی پیسی چانے ہیں اور اس کے علاوہ اگر یہ نہیں آیا اور اینڈ پر آ گیا لیا دیا کیا گیا وغیرہ یہ بھی پرفیکٹ ٹینس کی پیسی چان ہے پرفیکٹ ٹینس تو ہے تو پیزن کی پیسی چان کیا ہے تو وہ میں نے بولا آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اب وہ چاہے ٹینس پیزن کا ہو تب بھی یہی پہش آنے پاس کا ہو تب بھی یہی پہش آنے اور فیچر کا ہو تب بھی یہی پہش آنے ہوگی دوسری بات اگر ان کے ihnڈ پر لگ جاتا ہے ہے ہیں یہ ہوں یعنی چکا ہے چکی ہے چکے ہیں لیا ہے دیا ہے کیا ہے اگر یہ آ جاتا ہے تو وہ پیزن کا ہوگا اگر یہ چکا چکی چکے لیا دیا کیا کے ساتھ تھا تھیل تھے لگ جائے تو وہ پاس کا پرفیکٹ بن جاتا ہے اور اسی طرح اگر چکا چکی چکے لیا دیا کیا کے ساتھ اگر ہوگا ہوگی ہوں گے لگ جائے تو وہ فیچر پرفیکٹ بن جائے گا یہ ان تینوں کی پستانی میں نے آپ کو سپریٹ کر کے بتا دیئے اب آ جائیں ہیرپنگ ویرپ کا استعمال اگر تو وہ پیزنٹ کا ہوگا پھر لگ جائے گا ہیز اور ہیو اور اگر پاس کا ہوگا پھر لگے گا صرف ایک ہی لفظ ہیڈ اور اگر فیچر کا ہوگا تو وہ لگے گا ویل ہے فیچر کا جو ہوگا اس کے ساتھ لگے گا ویل ہے یہ تینوں تینسز کے جو ہیلپنگ ور میں وہ یہ ہیں پھر رپیٹ کرتا چلوں اگر پیزنٹ کا پرفیکٹ ہوگا تو ہیز ہے پاس کا پرفیکٹ ہوگا تو ہیڈ فیچر کا ہوگا تو ویل ہے یہ تینوں کی پستانی بتا دی یہ تینوں کی ہیلپنگ ور بتا دی اب تینوں میں جو فامولہ لگتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ پھر ہیلپنگ ور یہاں میں لکھوں گا ہیلپنگ ور یعنی وہ پیزنٹ کا ہوگا تو ہیز ہے لگ جائے گا پاس کا ہوگا تو ہیڈ لگ جائے گا فیچر کا ہوگا تو بھی لہیو لگ جائے گا آگے تھرڈ فارم ورپ کی اور اوبجیکٹ اور ایکسٹینشن یہ تینوں کے فارمولے یہ میں نے ایک ہی فارمولے میں سمو دیئے ہیں اور چھین فارمولہ تینوں میں استعمال ہوگا اب آتا ہوں اگر فکرہ پیزن کا ہو چکا ہے چکی ہے چکے ہوں وغیرہ آیا ہو دیا ہے دیا ہے کیا ہے تو ہی شی اٹ یا نیم کے ساتھ حیز لگتا ہے اور آئی وی یو دے کے ساتھ ہے لگتا ہے لیکن جب پاس کا ہو چکا تھا چکی تھی چکے تھے لیا تھا دیا تھا کیا تھا اگر پاس کا ہو یہ پہچان ہو تو پھر ایک ہی ہرپنگ برگ لگتا ہے وہ ہے ہیڈ اور آئی وی یو دے ہی شی نیم اٹ کے ساتھ ہیڈ ہی لگتا ہے اور اگر فیوچر کا ہوگا تو فیوچر کے ساتھ چکا ہوگا چکی ہوگی چکے ہوگی لیا ہوگا دیا ہوگا کیا ہوگا اور ہیلپنگ برب ہی لگے گا یہ تینوں کی پیسچانی تینوں کی ہیلپنگ برب اور تینوں کا جو فامولہ میں نے آپ کے سامنے لگ دیا اب پریکٹیس رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے جیسے اسلم جا چکا ہے اب کام ہو رہا ہے جانا یہ برب ہو گیا کون جا رہا ہے اسلم یہ سبجیکٹ ہو گیا اب انڈ پر آ گیا چکا ہے تو چکا ہے یہ میں بتا رہا ہے کہ یہ پیزنٹ کا ہے اس نے سب سے پہلے فامولے کے مطابق اسلم آ گیا سبجیکٹ اس کے بعد ہیلپنگ برب آ گیا ہیز اور چونکہ جانا کام ہے تھرڈ فارم یہ تو اس کے مطابق یہ فامول تھرڈ فارم گون آ جائے گا اسلم ہیز گون اب چونکہ اس میں اوبجیکٹ نہیں ہے تو نہیں ہے تو نہ سہی جملہ جتنا سا وہ میں نے بنا دیا وہ کھیل چکے ہیں کام ہو رہا ہے کھیلنا یہ برب ہے کون کھیل رہا ہے وہ یعنی یہ سبجیکٹ ہے تو فامولے کے مطابق سب سے پہلے یہ سبجیکٹ آ گیا ہیلپنگ برب ہیب آ گیا اور جو برب ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے وہ پلیٹ تھرڈ فارم آ گئی فامولے کے مطابق جگہ جگہ چیزیں رکھا دی فامولہ آپ کے سامنے جملہ آپ کے سامنے اب اگر یہ جملہ پاس کا ہوتا چکا تھا اسلم جا چکا تھا تو اس ہیز کی جگہ پر صرف کیا آ جائے گا ہیڈ آ جائے گا اگر یہ جملہ ہوتا وہ کھیل چکے تھے تو ہیڈ آ جاتا اگر یہ جملہ فیوچر میں ہوتا اسلم جا چکا ہوگا تو یہاں پہ صرف ویل ہیب آئے گا اور اگر یہ جملہ فیوچر میں بھی یہ بھی ہوتا تو اس پہ بھی ویل ہیب آئے گا باقی جملہ بیسی رہے گا باقی تطریب آپ کے سامنے اگر انہی جملہ کا اپنی نیگریب بنانا ہے تو صرف نوٹ لگ جائے گا پیزن کا ہوگا تو اسلم has not gone پاس کا ہوگا تو اسلم has not gone فیوچر کا ہوگا تو اسلم will not have gone will or have کے درمیان نوٹ آئے گا اگر انہی دینوں کا جملہ سوالی آجائے interrogative آجائے کیا اسلم جا چکا ہے کیا کا لفظ آجائے گا تو یہ جو has have ہوگا یہ شروع میں آجائے گا helping love شروع میں آجائے گا تو یہ فکرہ بن جائے گا has asylum gone آگے question mark آجائے گا اس لیے جب جملہ بلائیں گے تو یہ بھی have شروع میں آجائے گا have they played آگے question mark آجائے گا اگر یہ جملہ پاس میں سوالیہ بنانا ہو تو have شروع میں آجائے گا یہی جملہ اگر فیوٹر میں بنانا ہے آپ نے تو وہ will شروع میں آجائے گا اور subject کے بعد پھر وہ لگے گا have جیسے کیا اسلم جا چکا ہوگا will asylum have gone have اسلم کے بعد آئے گا will شروع میں آجائے گا وہ کھیل چکے ہیں کیا وہ کھیل چکے ہیں یا کھیل چکے ہوں گے کیا وہ کھیل چکے ہوں گے تو will شروع میں آجائے گا اور اس کے بعد they اور اس کے بعد have آئے گا will they have played آگے question mark آئے گا یہ خبہ کی نظرات تینوں tenses کی پہچاننے formulas helping work اور ان کے بڑھانے کا طریقہ سادہ جملہ negative جملہ interrogative جملہ میں نے آپ کو بتا دیا بہت غور سے سنیے گا سمجھے گا اب اس کی practice میں نے کروانی ہے چونکہ یہ آج صرف سمجھایا ہے تو اب اس کی practice انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آجائے گی تو ہر tense کو بہت دھیان سے سمجھتے ہوئے آج میں نے ایک دفعہ repeat کروا کے سمجھا دیا فامولا اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تینوں کے rule سمجھاؤں گا اور ایک بار پھر انہی کو repeat کر کے ایک بار پھر انہی پیکٹس کروانگا اگلی ویڈیو تک تلیجیدہ دیجئے گا اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اگلی ویڈیو تک تلیجیدہ